اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مراغبادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج کچھ ایسی جانکاری میں آپ تک تہنچا رہا ہوں جس کو سمجھنا ہر مرد کے لئے ضروری ہے آپ ان باتوں کو خاص اپنے دھیان میں رکھیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں زندگی کے ہر موڑ پر کام آئیں گی آج کے دور میں ساٹھ سے ستر پرسینٹ لوگ اس بات کے شکار ہیں کہ ان کا ٹائمنگ کم ہے کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کا واقعی میں کم ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا کم نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے دل و دماغ میں در بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارا ٹائمنگ کم ہے اگر آپ کا ٹائمنگ کم ہے تب بھی آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اگر آپ کا ٹائمنگ ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تب بھی آپ میرے اس مشورے پر عمل کریں جن لوگوں کا ٹائمنگ کم ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹائمنگ بہتر ہو جائے یا ٹائمنگ جہاں پر ہے وہیں پر رک جائے یا اور تھوڑا آگے بڑھ جائے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ گندی تصویریں بلکل نہ دیکھا کریں جو لوگ لگتار گندی تصویریں دیکھتے ہیں گندی فلمیں دیکھتے ہیں گندے مناظر ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں اور ان کے ذہن میں ہر وقت گندے خیالات آتے ہیں وہ ہم بستری کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں بہت زیادہ سوستے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ٹائمنگ کم ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کا ٹائمنگ کم ہے تو ان کے اندر یہ باتیں پائی جائیں تو ان کا بلکل زیرو زیرو معاملہ ہو جاتا ہے جن لوگوں کا ٹائمنگ کم ہے وہ لوگ کھٹی چیزیں استعمال کرنا بلکل بند کر دیں نیبو کا استعمال کھٹائی کا استعمال کم کر دیں اور ٹماٹر کا استعمال بھی وہ لوگ کم کر دیں جن لوگوں کا ٹائمنگ کم ہے وہ اس بات کا خاص خیال رکھا کریں کہ جو ہے پیٹ ان کا خراب نہیں ہونا چاہیے جب پیٹ خراب رہتا ہے گیس زیادہ بنتی ہے سینے پر تیزاب بنتا ہے تو اس سے بھی جو ہے ٹائمنگ میں دکت آتی ہے تو آپ کا اگر پیٹ خراب ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھیں اگر آپ کا ٹائمنگ ٹھیک تھا کہ تب بھی اور آپ کا ٹائمنگ تب بھی آپ جو ہے اپنے پیٹ کا بھرپور خیال رکھیں کھانا کھانے کے کم سے کم ڈھائی سے تین گھنٹے کے بعد میں ہم بستری کیا کریں اس لیے کہ بھرے پیپ پر ہم بستری کرنے سے آدمی کا ٹائمنگ کم ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے آدمی کے لیور پہ بھی اور جو ہے میدے میں بھی دکت پیدا ہو جاتی ہے دوسری بات جن لوگوں کا ٹائمنگ کم ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کم ٹائمنگ اپنی بی بی کو خوش کریں اس لیے کہ اگر عورت کو انزال ہو جائے تو تب تو ٹھیک ہے اور اگر عورت کو انزال نہیں ہوا مرد کو ہو گیا تو اب بی بی کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو پھر وہ اپنے شہر سے نفرت کرنے لگتی ہے تو ہم بستری سے پہلے آپ اپنی بی بی سے فور پلے زیادہ کریں بی بی کو اُبھاریں اس کی اچھا کو اتنا زیادہ اُبھار دیں اس کو آپ اتنا زیادہ گرم کر دیں کہ آپ ہم بستری کرنا جب شروع ہوں تو فوراں بی بی کو انزال ہو جائے اب اگر آپ کا ٹائمنگ کم بھی ہے اور آپ جلدی ڈسچارج ہو جائیں گے تب بھی جہاں کوئی دکت آپ کے سامنے نہیں آئے گی بی بی کی نظروں میں آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا کیونکہ بی 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 ڈسچارج ہو چکی ہے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ بی بی کو نہیں اُبھارتے ہیں اور خود اتنے اُبھر جاتے ہیں اتنے زیادہ بیچین ہو جاتے ہیں کہ بغیر کس کیے نہ بی بی کو گرم کیا نہ اس کے بدن سے کھیلے اور ہمیستری شروع ہو جاتی ہے اب یہ جراسی دیر میں فارغ ہو جاتے ہیں بی بی اتنے گرم ہونے پہ آتی ہے یہ ان کا سارا جہمال پانی بہار ہو جاتا ہے پھر وہی ٹینشن واجی شروع ہو جاتی ہے بی بی خوش نہیں ہو پاتی ہے تو اگر آپ کا ٹائمنگ کم ہے تب بھی آپ ان باتوں کو ضرور دھیان میں رکھیں ہمیشہ اور اگر آپ کا ٹائمنگ ٹھیک ٹھاک ہے تب بھی آپ ان باتوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ تلیب ہونی چیز بھی اس چیز کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہے جو لوگ روزانہ پکوڑی پرانٹھا سموسہ زیادہ مسالے دار ایٹم اور زیادہ تلیب ہونی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کا بھی ٹائمنگ کم ہو جاتا ہے اور جن کا ٹائمنگ کم ہے وہ تو بالکل ان چیزوں کے قریب نہ جائیں بالکل ان سے پرہیز کریں تو اگر آپ کا ٹائمنگ کم ہے تو آپ اپنا علاج بھی کرائیں مستقل طور پر اور ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ کا ٹائمنگ ٹھیک ٹھاک ہے تو ان ساری باتوں پر عمل کریں اگر ان ساری باتوں پر عمل نہ کریں گے تو آپ کا ٹائمنگ زیادہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو دکت آ سکتی ہے مجھے امید ہے کہ میرا یہ آج کا مشورہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہیں منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے دھاتی ہے تلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں آپ کے اسپرم کم ہیں یا بابسیر کا مرض ہے یا تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کی رین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرامی جو میں نے آج آپ کو مشورہ دیا ہے بتانا میرا کام اب اس پر عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری شفا دینا اللہ کی اختیار میں ہے السلام علیکم ورحمت